اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدو لجبریل فانہو لزلہو علا قلبک اب جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ انہیں کا خیال یہ تھا کہ آخری نبوت کا وقت تو قریب ہے ہوگا وہ کوئی اسرائیلی ہوگا ہم میں سے معاملہ ہوگیا تلپٹ اللہ نے ان کی آزمائش اتنی بڑی کر لی کہ جنہیں حقیر سمجھتے تھے بڑی امی جین ہیں انپڑھ ہیں نہ ان کے پاس کتاب نہ کوئی شریعت نہ کوئی قانون نہ کوئی ذابطہ کچھ بھی نہیں اللہ نے ان میں سے ایک آدمی کو ایک شخص کو چن لی لہذا ان کے لیے اب ان کے عدد دشمنی پیدا ہوئی کس سے گالیاں دینے لگے حضرت جبریل کو اس نے دشمنی کیا ہمارے ساتھ آتو رہاتا پیغام ہم میں سے کسی کے لیے لے گیا ادھر اور یہ بات آپ کچھ بڑی عجیب لگے لیکن یہ کہ شیخ احمد صلحنگی رحمت اللہ علیہ میں نے اپنے مقاتیم میں یہ لکھا ہے کہ اہل تشیع کے ایک فرقہ ایسا بھی رہا ہے میں نہیں جانتا کہ آج بھی ہے یا نہیں ہے جس کو غرابیہ کہتے تھے غرابیہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ارواح بلکل ایک دوسرے کے ایسے مشابہ تھی جیسے ایک قوہ دوسرے قوے کے مشابہ ہوتا ہے غراب قوے کو کہتے ہیں تو جبریل دھوکہ کھا گئے وہ وحی اللہ نے بھیجی تھی علی کے لیے لے گئے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات جو شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی غرابیہ فرقہ ان کا ابو جیہ نہیں معلوم کہ اب بھی ہیں یا نہیں لیکن یہ بات یہود کے ہاں جو ہے وہ موجود تھی اور بات جان لیجئے اس کی حقیقت اور سے اور منکشف ہوتی چلی جائے تو اب یہاں فرمایا اے نبی کہہ دینجئے جو کوئی بھی دشمن ہو گیا ہو جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے جبریل کا اپنا اختیار تو نہیں تھا مصدق اللہ مَا بِعْنَ يَجَئِهِ اور یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے وَحُدَمْ وَبُشْرَا لِلْمُمِنِينَ اور ہدایت اور بشارت ہے اہلِ ایمان کے لیے اور اس کے بعد اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ یہ ایک ارگینک ہول ہیں یہ ایک جماعت ہیں ان میں کوئی رکھنا نہیں ہو سکتا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے اگر کوئی اللہ کے سچے رسول کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے جبریل کا بھی دشمن ہے تو کان کھول کر سن لو جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائل کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَا تو اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے روشت آیات وَمَا يَكْفَرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی کہ جو سرکش ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ تیسرے رکوع میں جو سورہ بقرہ کے الفاظ آئے تھے وَقُلْنَمَا أَهَدُوا أَهَدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو جب بھی کبھی انہوں نے کوئی احد کیا اللہ سے بھی ساق کیا اللہ کے رسولوں سے کوئی احد کیا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک گروہ نے اس معاہدے کو پھر دیا اٹھا کر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بلکہ ان کی اکثریت جو ہے ایمان سے خانی ہے جیسا کہ حال آج امت مسلمہ کا ہے مسلمان ہیں ایمان حقیقی ایمان قلبی یقین والا ایمان وہ کتنوں کو حاصل ہیں نُونَ بُلْقُ چِرَاغِ نُخِ زِبَا لے کر وَلَمَّا جَاهُمْ رَسُولُ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَا هُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابِ پھر وہی بات اور جب آئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مُصدِّقُ لِمَا مَا هُمْ اور تصدیق کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی جو ان کے پاس موجود ہے ان کے ساتھ ہے ان کی ایک گروہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیشے پھینک دیا قَعْنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ان جانے سے وہ کر رہ گئے تھے ہمیں کچھ پتہ نہیں ان کے عوام پوچھتے ہوں گے کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر کیا مولئے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے کچھ نہیں ابھی دیکھیں گے تیل دیکھو تیل کی دھال دیکھو قَعْنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جَسِئِ وَإِلْمِنِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَصِيمِ